آج ہم بات کریں گے جی teaching is repairing DNA اس میں ایک چیز ہوتی ہے brain frequencies اور brain frequencies جو ہوتی ہے یہ brain electrical activity ہوتی ہے جو different brain frequencies کے ہوتی ہیں brain frequency کو جب ہم مزید دیکھتے ہیں تو brain frequency آکے چار یہ اس میں gamma waves جو 30 سے 100 beta waves, alpha waves, theta waves اور delta waves جو ایک سے چار تک ہوتی ہیں یہ مختلف ان کے سارے portions ہوتے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں یہ جو دماغ کی جو frequencies ہیں دماغ کے طاقتور اور بلند سطح فکری حالتوں میں کیسے دماغ کی frequencies پائی جاتی ہیں ان کو دماغ کی frequency کو ہرڈز میں نہ پا جاتا ہے دماغی جذبے یا دماغی حالت جیسے کہ فاب, پوشاری ذہنی توجہ یاداش, ذہنی حالت انسانی ذہانت اور خیالاتی عبد تو اگر آپ استاد ہیں اور آپ بچوں کے ڈی این اے کو رپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زبردست ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو روزہ امام حسین ہے روزہ امام حسین سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ علم کی دو پیکس ہیں ایک پیک ہے نبی طاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسری حضرت علی اور ان کا جو خوبصورت امتزاج ہے وہ ہے حضرت یہ ہے حضرت امام حسین اور روزہ امام حسین کی جو لہریں اور فرکوینسیز ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ ان کو باعدد دیکھنے سے خیالات کو اکتازگی ملتی ہے تبنائی ملتی ہے اگائی ملتی ہے اور آلے ترین کی برین فرکوینسیز ملتی ہیں آٹیزن زینی پسمانگا اور نارمل بچوں کے سکول اس حادثہ اور خاص کر جو جو فیمیلز ہیں جو پرگننسی ان کو یہ چیزیں بہت طاقتور ملتی ہیں اب ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف کیا ہے 528 ہرٹس فرکوینسی تو 528 ہرٹس کی فرکوینسی کیا ہوتی ہے یہ ایسی فرکوینسی ہے جس میں محبت یا موجزے کی فرکوینسی کے طور پر اس کو کہا گیا ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس فرکوینسی پر دل میں محبت تاونائی اور باطنی سکون ملتا ہے اسی طرح جب ہم نے اوپر بات کی کہ teaching is repairing DNA تو یہ DNA کیسا repair ہوتا ہے دیکھیں جب تک بچے اور teacher کی فرکوینسی آپس میں نہیں ملتی تو nothing happens تو یہ چیز ہے اب آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جو حضرت امام حسین ہے یہ کون ہے حضرت امام حسین نواصر رسول ہے تین شبان چار جنری چھ سو چھ بیس کو پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا اور آپ کے کان میں ازان دی نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو واقعہ کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ یہ واقعہ کربلا تھا عدل و انصاف ظلم کے خلاف اس پہ جنگ ہوئی دنیا کے سب سے بڑے سب سے زیادہ جو دکھ تھے وہ حضرت امام حسین کو ملے دنیا کی تاریخ کی سب سے مسلم ترین جو شخصیت ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں اور یہ جو واقعہ کربلا ہے کیا بتاتا ہے واقعہ کربلا سکول اور اسازہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے بچوں کو اگر آپ نے بتانا ہے تو واقعہ کربلا بتانے سے بچوں کو کیا ملتا ہے اس میں ان کو اخلاص محبت سچائی بہادری اللہ سے تعلق عدب سچائی قربانی مصفت طرز زندگی مٹھاس ہو لے رشتے بچوں کے اندر تعلیمی فکری اور اخلاقی ترقی ملتی ہے اب اس کو اور ہم دیکھیں گے یہ ایک پورا مکمل نظام تعلیم اور طرز زندگی ہے کربلا ماں کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہو تو آپ ماں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کیونکہ کربلا میں ہمیں بہت سارے کردار ملتے ہیں اسپیشلی حضر بیوی زینب کا کردار ملتا ہے بیوی سکینہ کا کردار ملتا ہے یہ کردار ایسے ہیں کہ ان کو اگر عورتیں پڑھیں گی تو ان کے اندر جو ان کی برین فرکونسی ہے وہ بہت ہائی لیول پہ جائے گی آپ دیکھیں کربلا یہ جو برین فرکونسی ہے کیوں ملے گی کربلا کیوں منائے کربلا کے بعد ہمیں دو سوچیں ملتی ہیں اور دو سوچیں کون سی ہیں دو سوچیں اور دو برین فرکونسیز ملتی ہیں حسینی سوچ اور یزیدی سوچ ہر سوچ جس میں پوزیٹیوٹی ہے جس میں محبت ہے اخلاص ہے سچائی ہے وہ حسینی سوچ ہے اور ہر وہ سوچ جس میں جس میں دوسرے کے لیے برائی ہے زبان کی برائی ہے لالت ہے بے انصافی ہے دوکھا ہے وہ یزیدیت سوچ ہے کربلا ہم سب کے اندر جو ہے ہم سب کے اندر ایک کربلا پایا جاتا ہے اور اس کے الگ الگ روپ ہیں یہ ہمارے معاملات ہمارے طرز زندگی طرز کلام سوچ رویہ رشتہ یہ سارے کربلا سے جڑے ہوئے ہیں ہر ایک انسان میں ہر انسان کی کہانی میں حق و باطل ضرور ہوتا ہے اور وہ حق کی جو طاقت ہے وہ کس سے ملتی ہے وہ کربلا سے ملتی ہے کربلا کے پڑھنے سے اور کربلا کے فہم کو سمجھنے سے ملتی ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس چیز پر آتے ہیں کہ جیسی قربانی حضرت امام حسین نے جیسی قربانی اور عبادت حضرت امام حسین نے دیا آج تک کوئی نہیں دے سکا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیل کی قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ سننے کے وہ ملتا ہے جو جملہ یہ تھا کہ جملہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بانگ لیں یہ نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے آپ کا جو دل ہے وہ جو بچے کی والد کی محبت ہے یا بیٹے کی محبت ہے وہ جاگ جائے یہ جملہ ملتا ہے لیکن جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین کے واقعے میں ایک واقعہ کربلا میں ایسا جملہ نہیں ملتا بلکہ جملہ کیا ملتا ہے آخری شہادت کے وقت حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے اور اس میں دیکھیں کربلا میں پھر ایک اور چیز دیکھیں انسانوں کے سارے سجدوں کو ایک طرف آپ رکھیں تو کربلا کا ایک سجدہ حضرت امام حسین کا جو سجدہ ہے وہ سب پہ بھاری ہے اور اس میں دیکھیں اس میں غازی عباس اور وفا جو وفا کے علم پردار ہیں ان کا قصہ ملتا ہے اور غازی عباس کی شہادت پہ حضرت امام حسین کیا پیارا جملہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے روشن چاند ہر پرشانی میں میرے مددگار تھے اب تمہارے بعد زندگی کا لطف نہیں رہا اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے غیر مسلموں نے جو حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں ایسے ایسے سنیری الفاظ بھولیں اب حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کی شہادت جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے عدل و انصاف اور ظلم کے اقلاق جنگ کا واقعہ ہے دنیا کے سب سے بڑے دکھ جو تھے وہ حضرت امام حسین کو ملے تاریخ کے مظلوم ترین انسان جو ہیں وہ حضرت امام حسین ہے اور یہ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے مشکلات میں صبر کرنا اور حضرت امام حسین کی قیادت بتاتی ہے انقلابی فکر یہ بتاتی ہے اور وہ تھے جس نے یزیدی فوج کو چھوڑ کے امام حسین کی فوج میں شامل ہوئے اور ان کے لیے ایک شیر کا جملہ ہے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہانم سے خدا والے اب کربلا کو آپ دیکھیں تو اس میں پیاس اور تڑپنا دیکھیں دنیا میں ایسی پیاس کہیں نہیں ملتی ایسا ظالم دشمن کہیں نہیں ملتا جس نے شہید کرنے سے ایسے ظلم دھائے ہوں کربلا سے ہمیں انصاف کی اہمیت کو سمجھنا ملتا ہے حق کی حفاظت کرنا یہ ملتا ہے کربلا سے ہمیں بچوں کے لیے بہادری قربانی نماز اور مظلوم کا ساتھ دینا اور عمر میں معروف یہ ملتا ہے اور کون سا رکھتے ہیں یہ دیکھتا ہے کربلا کے اسی چیز کو سمجھ دے ہوئے ہم نے کیا کیا ہم اپنے اس سکول کا جو اس سال کا جو ہمارا تھیم ہے اس کو رکھا فائٹنگ بگ بیٹلز اور فائٹنگ بگ بیٹلز کہ اپنے نفس کے خلاف لڑنا جیسے سلطان باہو نے فرماتے ہیں کہ روز لڑنا ہے نہیں سلطان باہو نہیں خیر ہے کوئی باپ نہیں جیسے بلے شاہ نے کہا ہے روز لڑنا ہے شیطان نل کدے نفس اپنے نل لڑیا نہیں روز لڑنا ہے مندر مسیتی کدے من اپنے وچھ وڑیا نہیں تو اس من کی لڑائی کو ہم نے نام دیا فائٹنگ بگ بیٹلز اور اس کی جو حرارت ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ ہم نے لیا واقعہ کربلا سے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں پچیس سال اس موڈل پر کام کیا ہے بچوں کا آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشن ایموشنل ذہنی ذہانت اور یہ جسمانی ذہانت اور روحانی ذہانت ان چاروں چیزوں پر ہم نے پچیس سال کام کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکول والوں کے لیے اس آجزہ کے لیے ماں کے لیے والدین کے لیے واقعہ کربلا کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو اپنے سکولوں کو اپنے معاشرے کو واقعہ کربلا سے روشن کریں اپنے دل کو اگر آپ روشن کریں گے تو آپ کو وہ روشنی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اپنے اور وہ محبت اور وہ سرور اور وہ عشق ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ کا نام آپ کا نام قائم رہے گا اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں جو واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اپنی جنت کا بادشاہ بنایا ہے تو اس جنت کے جو بادشاہ ہیں ان کو یاد کرنا ان کے لیے آنسو بھانا ان کے لیے سوچنا یہ زندگی کا سب سے بڑی یہ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے اگر آپ کی زندگی میں واقعہ کربلا اور حسین ہیں تو آپ کامیاب ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی سوچ کے اوپر اپماتم ہی کر سکتے ہیں